ہیلو ایرے بڈی بڈی ویلکم تو ڈیوائن لی گائیڈڈ ڈبل سی ویڈیڈ کیسے ہیں آپ سب لوگ میں آگئی ہوں ایک اور فریش ریڈنگ کے ساتھ اور آج کی ریڈنگ میں ہم چیک کریں گے کہ آپ کے آپ کے پرسن کو لے کر کیا ڈاؤٹس ہیں آپ کو کیا انسیکیورٹی ہے کیا شک ہوتا ہے کیا خدشات ہوتے ہیں ڈاؤٹس بیسکلی خدشات کو کہتے ہیں تو کیا ایسے خدشات ہیں کیا ایسے ڈاؤٹس ہیں جو آپ کو اپنے پرسن کو لے کر ہوتے ہیں آپ کو ان کی باتوں میں کچھ فشی ایکٹ نظر آتے ہیں آپ کو ان کی باتیں کوئی فیک نظر آتی ہیں میں کچھ دنوں سے کچھ لوگوں کی ریڈنگز کر رہی ہوں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دھوکے میں نظر آ رہے ہیں جبکہ ان کے پرسن ان کے ساتھ منپلیٹ کر رہے ہیں ان کو ڈاک میں رکھا ہوا ہے تو لیٹس چیک یہ ایک ٹائم لیس جنرل اور کلیکٹیو ریڈنگ ہے اس کو انیسیسریلی اپنے اوپر امپوز مت کیجے گا میں ٹرگر وارننگ ابھی ہی دے رہ ہوں کیونکہ یہ سب کے ساتھ جائے گی اور سب کے ساتھ نہیں جائے گی یہ ان لوگوں کے لیے زیادہ ہلپ فل ہوگی جن کو کہیں نہ کہیں یہ ہلکا سا ہنٹ فیل ہوتا ہے کہ وہ کچھ ان کے پرسن کی ایکٹیوٹیز ڈاوٹ فل ہیں لیکن ان کے پرسن ان کو منپلیٹ کر دیتے ہیں تو یہ صرف اور صرف ریڈنگ ان لوگوں کے لیے ہوگی ان نیسیسریلی اپنے اوپر امپوز کر کے اپنے ریلیشنشپ کو خراب مت کیجے گا ٹھیک ہے صرف اس وجہ سے کہ یہ ٹائروں میں میسیج ہوں کیا ٹائروں میں مل رہی ہوتی تو یہ ریڈنگ ان لوگوں کے لیے ہوگی ٹھیک ہے ٹائم لیس ہے جنرل ہے کلیکٹیو ہے یہ میں نے بتا دی اور اگر آپ کو کوئی فردر کلیٹی چاہیے ہو تو دسکرپشن بوکس میں میرا نمبر موجود ہے آپ اس پہ کانٹاک کر کے سنگل قویسن بھی پوچھ سکتے ہیں اور ڈیٹیل ریڈنگ بھی لے سکتے ہیں but please note کہ سنگل ریڈنگ یا ڈیٹیل ریڈنگ جو ہے وہ free of cost نہیں ہوتی اس کی price ہوتی ہے and no one has a right کہ اس کو کوئی disrespect کرے ٹھیک ہے میری آپ کے اوپر کوئی imposition نہیں ہے کوئی force نہیں ہے آپ لینا چاہے تو لیں نہیں لینا تو نہیں لیں but please be respectful ٹھیک ہے چلیے دیکھتے ہیں جناب کہ آپ کو اپنے person کو لے کر کیا doubts ہیں آپ کی کیا doubts ہیں اپنے person کے لیے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کے relationship کی energy check کریں گے کیونکہ نہیں پتا کہ آپ اپنے relationship کے کس stage اور phase میں ہیں let's check your relationship energy first three cards one two and three دیکھتے ہیں جناب the world long distance ہے یا آپ کے person traveling بہت زیادہ کرتے ہیں the tower moment ابھی no contact چل رہا ہے and with the ace of pentacles آپ ان کی طرف سے کسی sign کا کسی signal کا wait کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کے relationship میں ابھی لڑائی ہے break up ہے no contact ہے یا almost less to no contact ہے آپ poles apart بھی ہو سکتے ہیں آپ کہیں اور رہتے ہیں آپ کے person کہیں اور رہتے ہیں یہ secret relationship بھی ہو سکتا ہے آپ کے person نے officially declare نہیں کیا ہوا کہ آپ partners ہیں other than that اور اسی وجہ سے آپ دونوں کے درمیان اگر لڑائی بھی ہوتی ہے تو آپ کو بڑی بیبسی کا خیال ہوتا ہے کہ آپ کہیں سے بھی ان کو check and balance نہیں کر سکتے because یہ آپ دونوں کے درمیان کوئی mutual consensus کی basis پر یہ relationship چل رہا ہے کسی سے آپ whereabouts نہیں پوچھ سکتے and then you keep on waiting ابھی ایسا لگ رہے کہ جیسے آپ ان کی طرف سے کسی offer کا کسی call کا کسی text کا کسی strongly کسی sign کا wait کر رہے ہیں لیکن with the world بہت distance ہے بہت زیادہ distance geographically بھی آ گیا ہے اور energetic point of view سے بھی آ گیا ہے and with the tower moment آپ دونوں اس وقت ایک page پر بلکل بھی نہیں ہیں اب دیکھتے ہیں کہ آپ کو اپنے person کو لے کر کیا doubts ہیں what are your doubts about your person آپ کو اپنے person کو لے کر کیا doubts ہیں 8 of swords Libra, Gemini, Aquarius 5 of swords Libra, Gemini, Aquarius Queen of cups Cancer, Scorpio, Pisces The star, Aquarius and one more card 9 of cups Cancer, Scorpio, Pisces alright سب سے پہلی بات آپ کو اپنے person کو لے کر doubts یہ بھی ہیں کہ جس طرح کا بھی آپ لوگ کا relationship رہا آپ دونوں کافی close رہے ہیں اور close رہنے کے بعد ایک addiction اور ایک possessiveness آ گئی ٹھیک ہے اب اس possessiveness میں اور بیبسی کا ایک عالم یہ ہے کہ آپ کو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ آپ کے person نے آپ کو trap کر دیا ہے اور trap اس طرح سے کیا ہے کہ آپ کچھ سوچ نہیں پاتے confused رہتے ہیں اور confused اس طرح رہتے ہیں کہ آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے ہو سکتا ہے آپ کو unnecessary doubt بھی ہو ایسی کوئی بات ہو ہی نہ لیکن آپ کو doubt ہوتا ہو آپ کے اوپر سوچوں کا غلبہ بہت زیادہ ہے overthinking آپ بہت زیادہ کرتے ہیں and similarly آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ آپ کی overthinking کی وجہ سے بھی کچھ باملات کچھ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں with the five of swords آپ کے اور ان کے درمیان definitely کوئی argument یا کوئی conflict ضرور ہے because آپ کو لگتا ہے کہ there is someone جو کہ ان کو guide کرتا ہے یا train کرتا ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے person کا mind جو ہے کوئی اور چلاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت confidently آپ کو confront کرتے ہیں with the five of swords literally آپ کے person اگر آپ کے ساتھ argument اور conflict میں آتے ہیں تو برابر کا مقابلہ کرتے ہیں اور آج کل آپ کو یہ doubt بہت clear ہے آپ یہ sense کر سکتے ہیں کہ آپ کے person پورے prepared ہے کہ اگر وہ آپ کی ناراضگی یا آپ کا کوئی بھی ایسی چیز کوئی ایسا attempt کوئی negligence یا کوئی ایسا loophole دیکھیں تو وہ literally تیار ہیں کہ آپ موقع دیں اور ایک بہت بھڑکنے والی fight ہو with the eight of swords and five of swords چیزیں کچھ اس طرح کی ہو گئی ہیں کہ آپ کے بالکل ہاتھ پاؤں بن گئے ہیں آپ کوئی اور problem ایفورڈ نہیں کر سکتے آپ کوئی اور مسئلہ ایفورڈ نہیں کر سکتے آپ کو سمجھ نہیں آرہا کہ یہ چیزیں جا کس طرف رہی ہیں یہ رشتہ جا کس طرف رہا ہے اس کا بہت بڑا doubt آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے person closed off بہت ہو گئے ہیں emotionally available نہیں ہیں آپ کے person کو آپ کو جب کبھی بھی آپ ان کو notice کرتے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے اوپر اس نے محبت کے دروازے کیوں بند کیے ہوئے ہیں with the queen of cups آپ بلکل closed off quiet اور reserve ہو گئے ہیں تو آپ کے person یعنی آپ کو اپنے person کے اوپر یہ بہت strong doubt ہوتا ہے کہ what is that thing کونسی ایسی powerful spiritual strength ہے جس کی وجہ سے اس کو emotionally handle ہونا نہیں ہے یعنی آپ بہت strongly یہ فیل کرتے ہیں کہ ایسا کیسے ایسا کوئی person ہو سکتا ہے جس کے کوئی senses اور کوئی emotions ہی نہ ہو اور آپ کو سب سے بڑا doubt یہ ہوتا ہے کہ میں کچھ کہوں اس سے پہلے وہ الٹا تیار کھڑے ہوئے ہیں مجھ سے پڑا کرنے کے لئے مجھ سے fight کرنے کے لئے یعنی اگر میں ناراض ہوں تو پلٹ کے فورا وہ بھی ناراض ہیں تو یہ doubt جو ہے وہ آپ کو ہوتا ہے کہ لڑائی بڑائے لڑائی بڑائے لڑائی ہی کیوں ہوتی ہے fight بڑائے fight ہی کیوں ہوتی ہے argument بڑائے confrontation کیوں ہوتا ہے آپ کو یہ doubt بہت strong ان کے اوپر نظر آتا ہے and you are very much concerned کہ یہ closed off کیوں ہیں ان کے پاس emotionally چیزیں بند کیوں ہو گئی ہیں انہوں نے sentiments point of view سے اپنے آپ کو shut کیوں کر دیا ہے یہ doubt آپ کا بہت بڑا ہے دوسرا with the star card آپ کو یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ آپ کو یہ doubt ہوتا ہے کہ ہر کسی کے ساتھ ایک attitude ایک gesture ایک communication بڑے الگ level کی ہے لیکن رشتے کے point of view سے اپنے درمیان ایسا نہیں ہے سیلی شاید tower moment بھی ہے isolated isolation lover ہیں lunar ہیں single رہنا پسند ہیں اپنے کام میں رہنا کیونکہ with the star card ایسا لگ رہا ہے کہ you are in a public eye تو آپ کو سب سے زیادہ doubt یہ بھی ہوتا ہے کہ what is that thing کہ اپنے میں مگن رہنے کا شوق ہے کون سی ایسی چیزیں ہیں میرے دکھ میری پریشانیاں میرے فال یا میری سٹریس نظر کیوں نہیں آتی کیوں ایسی چیزیں ہیں کہ میری ہی ایک frame میں جتی بھی چیزیں ہیں وہ نظر نہیں آتی اپنے اگر میں اور یہ پارٹنرز ہیں تو میرے اور میرے نکل جانے کے بات بھی یہ nine of cups کے ساتھ ان کی wish fulfillment ہے اور اگر میں ہوں تو بھی wish fulfillment ہے تو یہ جو ایک line ہے جس میں بندہ یہ سوچے کہ میں اس کے ساتھ ہوں یا اس کے ساتھ نہیں ہوں میں اس کے ساتھ ہوں تو میری checklist ایسی ہونی چاہیے اور میں اس کے ساتھ نہیں ہوں تو میری checklist ایسی ہونی چاہیے لیکن آپ کا سب سے بڑا doubt یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ ہوں یا نہ ہوں آپ کو ان کی زندگی میں کوئی change نظر نہیں آتا آپ کو ان کی زندگی بالکل normal نظر آتی سوائے اس کے کہ یہ کوئی آف کپس کے ساتھ بلکل ریزیر کوائٹ اور خاموش ہو جاتے ہیں یہ five of swords کا کارڈ ہے ضرور and one thing which I must say کہ آپ کا سب سے بڑا doubt یہ ہے کہ اگر انہوں نے questioning start کی you are also ready کہ آپ ان کے سوال کا جواب آپ تھوڑا سا پنگا لیتے وے احتیاط کرتے بکوز میں یہ دیکھ سکتی ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے mind میں خود بخود چل رہی ہیں کوئی proof ہے تو آپ proof نہیں دینا چاہتے آپ نے آئی witness کیا ہے آپ آئی witness اگر میں بھی ہوتا تو شاید میں بھی یہ ہی کرتا ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ ان کے ایکٹیویٹیز سے یہ نہیں گیس کر پاتے کہ اتنے نارمل کیسے ہیں یہ سائلنٹ ہو گئے یہ ریزر ہو گئے ہیں یہ ایموشنل آویلیبل نہیں ہیں ان کو نارمل چیز اچھی نہیں لگتی کرتے ہیں ایٹ آف سوڈ یہ پر کیوں آیا ہے نائٹ آف پینٹیکل اور جیسے میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ کی اتنی زیادہ ہے آپ سوچتے اتنا زیادہ ہیں لیکن اگر آپ پرسن آپ سے پوچھ لے کہ ٹھیک ہے تمہیں مجھ پر ڈاؤ ہو رہا نا فرق رکھی ضرور ہے فائیو آف سوڈ کا کار آپ دونوں کے درمیان آرگیومنٹ کس طرح کے ہوتے ہیں آپ کے پرسن فریڈم لور ہیں ان کو می ٹائم چاہیے ہوتا ہے لیکن آپ کو آزادی شاید پسند نہیں ہے آپ شاید وہ ایک سرویس دے نہیں پاتے آپ ایک کے اور ان کے درمیان زرہ سا کوئی کھٹ پٹ ہوتی ہوگی تو معاملہ ایک دم سے بھڑک جاتا ہوگا کیونکہ امیجیٹلی ان کے پاس ایک ٹول ہوگا کہ look at me that how many responsibilities I carry on my shoulder اور یہ تمام چیزیں کرنے کے لیے یہ independent ہے یہ bread earner ہے یہ financially سٹیبل ہیں اکیلے رہنا چاہتے ہیں اکیلے سب کچھ کر سکتے ہیں کو ڈیپینڈنٹ ہیں جس کی وجہ سے جو آپ کو ڈاوٹ ہوتا ہے وہ ڈاوٹ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایسا ہی انسان پسند ہے جو بولڈ بیوڈیفل بیوٹی بیوٹی برین ہو انڈیپینڈنٹ ہو پسند آسکتی ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو ڈاوٹ ہے کسی تھرڈ سورس کا آپ کا سب سے بڑا ڈاوٹ ہی کہ کوئی فیڈ کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ میرے سامنے اتنا کنفرنٹ ہو کر آنے کی strength ہوتی ہے یہ جو ڈاوٹ ہے آپ وہ اپنی جگہ بلکل ٹھیک ہوگا لیکن اس ڈاوٹ میں یہ پرسن بنا کیسے ہے اس طرح کا یہ چیز اس چیز کو کلیریفائی کر رہی ہے ٹھیک ہے queen of cups یہاں پر کیوں ہے three of wands yes یہ بہت ساری different sources سے اپنے آپ کو normal رکھتے ہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ there is a specific person کی form میں جو ان کا brain train کرتا ہے کہ وہ آپ کے against یا آپ کو لے کر operate کریں آپ کا doubt جو یہ reserve ہیں کبھی آپ ان کو notice کریں تو یہ خالی آپ ہی کے ساتھ نہیں یہ شاید ہر کسی کے ساتھ ہر معاملے کو سہل کر بیہر کر پاуз لے لیتے ہوں بگڑتی ہوں گی تو آپ کو یہ silent ہو attitude لگتا ہوگا جس کی وجہ سے آپ کو doubt ہو جاتا ہوگا کہ یہ راہ فرار ہے کہ جیسے بھاگنا ہے اس کو running کرنی ہے اس لیے یہ closed off اور اس لیے switched off ہے the star card کیوں ہے آپ کے person کے doubts کی reading میں آپ جو doubts ہیں اپنے person پہ 10 of cups آپ کسی married person سے deal کر رہے ہیں آپ single ہیں ہیں آپ married ہیں ہیں یہ آپ کے husband یا wife میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے and you have no clue کہ being a husband یا being a wife یہ اتنا closed off partner میرا کیوں ہے سب سے بڑا doubt آپ کو یہ ہے آپ کے سامنے یہ کھل کر آج تک نہیں آئے ہیں کہ ان کے دل میں اور ان کے mind میں کیا ہے you cannot read with the star card i think ان کے کوئی نہ کوئی childhood traumas ہیں جو شاید آپ سے handle نہیں ہوتے یا آپ handle نہیں کر سکے یا جو بھی جس طرح کسی بھی matter ہیں but آپ کو ان کا partner ہونے کے باوجود بھی partner feel نہیں ہوتا this is the thing ٹھیک ہے nine of cups یہاں پر کیوں ہے بہت زیادہ بیچ میں five of swords سے argument بہت زیادہ ہوتے and then three of swords دل ٹوٹنا hurt ہو جس سے بہت بڑی چیز یہ declare کرتی ہے کہ جب یہ اتنے سارے برے معاملات ہیں تو پھر وہ ایک کیا چیز ہے جس کی وجہ سے یہ خوش رہتے ہیں آپ کو یہ logic کبھی بھی سمجھ نہیں آتی جس کی وجہ سے آپ کو بہت strong ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ کیا یہ three of swords third party ہے کیا یہ three of swords کوئی اور چیز ہے کیا پیسہ ہے کیا مٹیریلز ہیں کیا پرسن ہے کیا فیملی ہے کیا کوئی دوست ہے یا کوئی shoulder ہے کیا ایسی چیز جس کی وجہ سے یہ سب کچھ تو ٹھیک نہیں ہے بھر بھی with the nine of cups یہ پرسن خوش ہے یہ پرسن بلیس ہے یہ پرسن ابنڈنٹ ہے تو آپ کا doubt ملٹیپلائے ہو جاتا ہے کبھی کبھی آپ کو یہ بھی فیل ہوتا ہے کہ آپ کے لیے یہ پرسن آپ کی wish fulfillment ہے اور اس پرسن کو پتا ہے اچھی طریقے سے کہ اگر یہ نہ ہو تو آپ بھی ہلے جلے سے ہی رہیں گے اور یہ اپنے ہرٹ ہونے کو اتنی priority دیتا ہے کہ یہ چیز آپ سے چھین لیتا ہے اٹینشن چھین لیتا آف ہو جاتا ہے اپنی healing پر خود کام کرنے لگتا ہے لیکن پھر بھی میں کہوں گی کہ آپ دونوں کے درمیان کچھ ایسے conflicts اور mental conflicts اور arguments ہیں جو openly vocal نہیں ہیں آپ نے یا تو completely معافی نہیں مانگی بھی یا انہوں نے آپ کو completely نہیں کیا ہوا آپ لوگ کے درمیان کچھ ایسی communication ہیں جو کہ بہت secret way میں ہیں آپ ان کا لحاظ کر جاتے ہیں وہ آپ کا لحاظ کر جاتے ہیں اور میں اگر کہ آپ لوگ مارید ہی ہیں ہی ہیں دوسرے سے آپ لوگ ہزبن وائیف ہی ہیں ٹھیک ہے communication میں نے کہی تھی communication communication لٹریلی آگئی ہے آپ پرسن ٹارو ریڈر ہو سکتے ہیں یا آپ کو ٹارو ریڈنگ کے تھرو اپنے پرسن کو بہت اچھی طریقے سے جانا ہے آپ سمجھ سکے ہیں کہ آپ کا پرسن کیا ہے کس طرح کا ہے کس مزاج کا ہے جس کی وجہ سے آپ ان کو ڈیل بہت اچھ طریقے سے کر سکے ہیں بٹ یٹ اگین آپ کو ابھی بھی سمجھ میں بھی نہیں آتا کیونکہ سب سے بڑا جو ہاوی ہونے والا کارڈ ہے وہ یہ کہ ریلیشنشپ میں محبت give and take کا نام ہے لیکن آپ کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ محبت یہ رشتہ کیسا ہے کہ ایک انسان کو محبت ہی نہیں چاہیے تو پھر رشتہ کس نویت کا جس کی وجہ سے آپ کو بہت سٹرونگ یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو توجہ اور محبت کے بغیر رہ سکے یہ کیسے رہ لیتا ہے اس پر آپ کو بہت بڑا ڈاؤٹ ہوتا ہے ایڈکشن ہے آپ نیگٹیوٹی آپ دونوں کے درمیان بہت ایکسٹریم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آپ دن بہت سٹرونگ اور سٹرنٹھن ہوتے جاتے ہیں آپ ہر چیز نیگٹیو لینس سے سوچ نیگٹیو کیجئے بیکوز بعض دفعہ اچھے اچھے رشتے چلتے چلتے بھی بگڑ جاتے ہیں جو کہ بہت سارے لوگوں کی مرہون منت بری نظر کا شکار ہوتے ہیں ٹھیک ہے let's see کیا ڈاؤٹ ہیں آپ کو اپنے پرسن کے اوپر کیا ڈاؤٹ ہیں آپ کو اپنے پرسن کو لے کر آپ کو کیا ڈاؤٹ ہیں اپنے پرسن کو لے کر ریلیجیس فیکٹرز کالنگ ان یور سول میٹ ایکس پریس یور لف گیٹنگ ٹو نو ایچ ادر چاہے کتنے بھی سال آپ کے ریلیشن شپ میں گزر کیوں نہ گئے ہوں ایک تو یہ بات بہت سٹرونگ ہے کہ سپیرچالیٹی کے پوائنٹ اف یو سے یا ریلیجیس ڈیفرنس ہونے کی وجہ سے آپ دونوں ایک پیچ پر نہیں ہیں جس طریقے سے آپ کی اب برنگ ہوئی ہے ان کی اب برنگ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے آپ کو ان کی پریکٹس میں ریلیجیس محبت بھی بہت زیادہ کرتے ہیں آپ ان کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے جو چیز آپ سب سے زیادہ ارج ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے لئے ایکسپریسیو ہوں جو آپ نے نوٹ کیا ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ سے کھل جائیں آپ کے سامنے اوپن ہو جائیں کچھ ہیڈن نہ ہو کوئی پردہ نہ ہو لیکن آپ کے ساتھ یہ نہیں ہو پاتا اس لئے آپ لوگوں کی لڑائی ہو جاتی ہے ای کھن سٹرونگلی سینس کہ آپ دونوں کے درمیان کوئی نہ کوئی تھرڈ پارٹی ضرور آئی ہے جس نے آپ لوگوں کے رشتے کو خراب توڑ ہو گیا ہو گیا کبھی تو پتا ہی نہیں چلتا کہ رشتے میں رکاوٹ ہو کیوں رہی ہیں لیکن جب آپ اس کا کہ نہ کہ دسکشن کرتے اور آپ سینس کر لیتے کہ رشتہ چلتے خراب ہو رہا ہے ریمیڈی آٹومیٹکلی 70% تو ٹوٹ جاتی ہے اب 30% رہ جاتا ہے تو یہی ہے کہ آپ نے اس 3rd پارٹی کو بیٹ میں سے کاٹنا ہے خود ایک دوسرے کے ساتھ کنورسیشن کو ڈیویلپ کرنا ہے جو کہ نہیں ہو پا رہی ہے آپ کو کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کو ماف کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کچھ چیزوں میں جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ نے معافی نہیں مانگی ہے یا انہوں نے آپ کو معاف نہیں کیا تو جو ڈاؤٹس آپ کو لے کر ہیں اس میں سب سے بڑی بات لیک اف کمینکیشن نظر آ رہی ہے کمینکیشن آپ دونوں کے درمیان نہیں ہے اور ایک بہت زیادہ اپسیشن نظر آ رہا ہے جس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کے پرسن کی پرسنیلیٹی ڈیفرنٹ ہے آپ کی پرسنیلیٹی ڈیفرنٹ ہے ڈیفرنٹ لوگ ہی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا باند بناتے ہیں لیکن اگر کمپلیٹ ہنڈیڈ پرسن پوائنٹ 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 تو پھر آپ کو کرنا کیا چاہیے what you should do ٹھیک ہے let me see آپ کی لئے کیا advice ہے بہت لوگ کمنٹ میں شکوا کرنے لگتے ہیں کیا آپ guidance نہیں ساتھ میں دیتی بھئی guidance میں general دے سکتی ہوں ورنہ privately guidance ہر کسی کا case ڈیفرنٹ ہوتا ہے آج دے reading itself اتنی self explanatory ہوتی ہے کہ ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ اس کے اندر کوئی بات کہی جائے یا کوئی الگ سے guidance دی جائے آج آپ یہ خواہی پوری کر دیتے ہیں اگر یہ reading آپ سے match کرتی ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا چاہی maturity inner peace spiritual maturity دیکھیں آپ ایک different human being ہے صحیح ہے normal نہیں super human being نہیں ہے ٹھیک ہے اس بات کو مان لیں کہ آپ ایک distorted fee feminine energy ہے بہت ساری چیزیں جو آپ rightly deserve کرتے تھے بچپن سے لے کر اب تک وہ آپ کو نہیں ملی ٹھیک ہے یہ بات بالکل clear ہے آپ نے جس چیز کی خواہش کی وہ آپ کو نہیں ملا لیکن آپ نے کوشش بہت کی کیونکہ آپ ایک empathy بھی رکھتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے اندر کی ٹوٹ ٹوٹ ہے اس کو آپ کا partner نہیں سمجھ سکتا صحیح تو یہ expect ایک انسان سے وہ چیز expect کرنا جو اس کو handle کرنا ہی نہیں آتی تو پھر آپ سمجھ لیں جب بھینس کے آگے مین بجا رہے ہیں آپ اس کو سام کی تنا ڈس نا اور اور practically دونوں وے میں اپنے person سے بہت زیادہ mature ہیں بہت زیادہ آپ intelligent بھی ہیں آپ سے maturity expect اس لئے کی جا سکتی ہے کیونکہ آپ knowledgeable person ہیں آپ اگر اسی level پر behave کسی نے ایک گالی دی آپ نے پلٹ کے اس کو دو گالیاں دے دی تو گالی دینے والے اور گالی سننے والے دونوں میں کوئی فرق نہیں رہا ٹھیک ہے تو گالم گلوج کر کے آپ نے رفا دفا کر دیا ماملہ تو اس کا مطلب دونوں ایک ہی level کے لوگ تھے آپ کا action آپ کا رد عمل آپ کا reaction جو ہے وہ بتائے گا کیا پرسنالیٹی پوائنٹ او سے سے کیسے ہیں دوسرا جو سب سے important بات آپ نے آپ کے اندر ہے ایکچولی یہ problem اور آپ کے پرسن میں بھی 9 of pentacles آیا تھا آپ کے پاس سب کچھ ہے اس پارٹنر کے ہوتے ہوئے بھی آپ complete ہیں یہ ضرور سیکھئے کہ آپ کسی کے اوپر co dependent رہے بغیر کیسے خوش رہ سکتے ہیں اگر آپ نے completely اپنے آپ کو ان کی اوپر dependent بنا لیا ہے اور آپ کو لگ رہے کہ آپ ان کی توجہ کے بغیر نہیں رہ سکتے تو آپ کو یہ چیز سیکھنی پڑے گی ورنہ اس سے problem کیا ہوگی آپ ہمیشہ اپنی خوشی اپنا دلی سکون اپنا spiritual person ہے including yourself آپ ایک different breed ہیں وہ ایک different breed ہے آپ کی spiritual journey different ہے جو آپ کی life میں problems ہیں وہ ان کی life کی problems نہیں ہیں بیکنز انہوں نے اس طریقے سے ان کو فیس ہی نہیں کیا تو ان سے یہ expect کرنا کہ آپ کے مسئلوں کو سمجھے وہ کر نہیں سکتے اگر اس رشتے کو اس life کو آپ نے better بنانا ہے تو you need to hold hand آپ نے ہر دفعہ maturity سے behave کرنا پڑے گا آپ کو ہر دفعہ ان کی childish acts کو ignore کرنا پڑے گا آپ کو ہر دفعہ ایک level up ہو کر کام کرنا پڑے گا برداش میں بھی تحمل میں بھی give and take ہی ذمہ داری ہے پھر ان تمام چیزوں کو کون فلفل کرے گا جو میری ہیں یہ تمام چیزیں انسان سوچتا ضرور ہے but just pat yourself اپنے آپ خود آپ تھپکی دیں اور خدا کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ چنا ہے کہ آپ مچور ہیں and you can see this card a spirit guide is right behind at the back ٹھیک ہے تو یہ ہے آپ کے ڈاؤٹس جو کو اپنے پرسن کو لے کر ہیں آپ کو اپنے پرسن کے اوپر یہ ڈاؤٹس ہیں ان کے اوپر ام سو سوری ریڈنگ بہت لمبی ہو گئی I didn't mean to کہ میں اس کو اتنا زیادہ stretch کر دیتی but this is your reading all right take care bye bye